اسلام علیکم کیا لی میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریہ سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ تو جی یہ صبحی صبح کا ٹائم ہے صبحی صبح مطلب پونے نو بچے کا ٹائم ہے میں سہام کو اسکول چھوڑنے اسکول نہیں بس سٹاپ تک چھوڑنے جا رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہاں بناتی ہوں دکھاتی ہوں کیا حال ہے یہاں پر تھنڈ کا تو یہ ہوئی ہے تھوڑی تازی تازی اسنو ہوئی تھی سہام تو جا چکی ہے وہ تو اکیلی آگے آگے چلی جاتی ہے پہلے پھر میں پیچھے جاتی ہوں بات میں تو میں نے کہا چلو ویڈیو بناتی بھی چلتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ حال ہوا بھائے لیکن میں مطلب یہ میں تقریباً تین دن کے بعد وائس آور کر رہی ہوں اس لئے کہ بس کچھ دلی نہیں چاہ رہا تھا ڈالنے کو نا ویڈیو تو میری تیار رکھی بھی تھی اور اس کے بعد والی بھی آج ہو جائے گی تیار بلکل لیکن وہ ہوتا ہے نا بس سستی بھی اور کچھ موڈ ہی عجیب سا ہو گیا تھا یوٹیوب پہ نا دلی نہیں چاہ رہا تھا کہ کچھ ڈالوں بس آپ لوگ سمجھی رہے ہوں گے کیا سچویشن چل رہی ہے ساری یوٹیوب کی نا تو بس کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا تنگ آ گئی ہوئے ایک ہی موضوع ایک ہی باتیں ایک ہی چیز اور سب چیزوں سے بس میرے خیال میں آپ لوگ بھی آئی گئے ہوں گے خیر کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا بوریت ہو جاتی ہے مطلب وہ کام جو آپ روز کر رہے ہیں وہ کام دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا اسی طرح میرا بھی نہیں چاہتی ہے بس دیکھیں میں وہاں جا کے کونے پر کھڑی ہو جاتی ہوں اس کے پاس نہیں جاتی بلکل کونے پر در کھڑی رہتی ہوں آگے بچے تو آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں بس میں اپنے برف سے کھیلتی رہتی ہوں دبانا آئے کرنا چھوٹے چھوٹے برف اٹھانا آئے کر ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہوں جب تک بس نہیں آ رہی ہوتی نا تو اچھی خاصی برف تھی یہ دیکھیں کہ اتنی سردی تھی اتنی زبردہ اور جس دن سردی زیادہ ہوتی نا اس یہ دیکھیں کیسے کرسٹل کی طرح جمعے ہیں بلکل برف نا ایسی پتھر ہوئی بھی تھی لیکن یہ اب جب میں کر رہی ہوں آج تقریباً تین دن کے بعد یہ وائس آور تو آپ کو میں دکھاؤں گی آج جب بناوں گی نا بھی صبح کی ویڈیو نکلوں گی میں جب بھی جانا ہے ڈاکٹر کے پاس وغیر ہے تو میں ساری ویڈیو بناوں گی تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیسا ہو گیا ویڈر تین دن میں بلکل تو جی یہ بس آگئی ہے ساری ٹرافک رک چکی ہے پیچھے جب تک یہ لائٹیں جلتی رہیں گے یہ ٹرافک رکی رہے گی تو سارے بچے چڑ جائیں گے بڑھ جائیں گے دروازے بند ہو جائیں گے پھر یہ لائٹیں بند ہوں گی اور پھر یہ بس چلے گی تو اس کے پیچھے پیچھے ٹرافک چلے گی بس یہاں سے چھوٹ چھاڑ کے میں گھر آئی تھی گھر آ کے میں نے تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے سے کام کیے اپنے اور کھانا بنانا تھا یہی گھر کے جو چھوٹے مٹے کام ہوتے ہیں یہ روزہ جہاں میں صفائی کرنا شروع کروں کچھ جھاڑا پہنچ شروع کروں یہ پہلے آ کے بیٹھ جاتی ہے اس جگہ پہ کھیل سمجھتی ہے چادر چینج کروں اس پہ اچھل اچھل کے کوتتی ہے کہ یہ اس کا کور ٹھیک کر رہی تھی ہے جو سوفے پہ ڈال دی ہیں تو بس اس پہ کھیلتی ہے کہ یہ کھیل ہے اس کے لیے یہاں پر گھستی ہے سب کرتی ہے تو بس میں بھی اس کے ساتھ لگی بھی تھی ہے چھوٹے مٹے کام کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی کو کافی بنائی پی لیتی ہوں میں ایک آدھ دن چھوڑ کے کبھی گرم پانی کبھی یہ کافی ایک چمچی چھوٹی کافی ڈالی پانی ڈالا اور اس میں آدھا لیمن ڈالا بس اور یہ میری تیار ہو گئی ہے میں پی لیتی ہوں لیکن روز روز نہیں کرتی آج میں کچھ ایسی نا بس سلو سلو سا کچھ ایسی کر رہی ہوں نا وائس آور سوستی سوستی آج بھی چڑھی بھی ہے بارش ہو رہی ہے موسم ایسا بادلوں والا ہو رہا ہے فریزنگ رین ہو رہی ہے باہر اور نا بلکل سوستی والا موسم ہو رہا ہے تو انسان ہو ہی جاتا ہے ایسے ویدر چوبیس گھنٹے ایسا ہی ویدر رہنا تو انسان سوست ہو ہی جاتا ہے جیب سا ڈپریشن جیسا ہو جاتا ہے یہ آج تک یہ نہیں گیا میرا پانچ چھ دن ہو گئے بیسمنٹ میں جانا ہے یہ سمان اور رکھا ہوا ہے ابھی تک یہ میں دکھا رہی تھی اتنا بڑا بیگ آ گیا تھا گفٹ کے لیے تو خیر یہ سفائی افائی کی کافی پی اپنی یہ میں وہ دیکھ رہی ہے اسمان دیکھ رہی تھی ارترول غازی کے جو بیٹا ہے اسمان کا جو ڈراما بنا ہوئے وہ شروع کی ہے اب سیزن ٹو شروع ہوئے کپڑے اتنے میرے رکھے میں تیہ کرنے کے جو کہ میں اب کر چکی ہوں یہ تو تین دن پہلے کی بات ہے تو اچھا کافی تو میں نے ابھی پی نہیں ہے میں جہ تو ذہن میں تھا کہ میں کافی پی لی میں نے کہا کافی پی اور پھر آپ کہیں گے پھر کافی دکھا دی تو یہ کافی نہیں پی تھی میں میں تو خود بھول جاتی ہوں ویڈیو بنانے کے بعد بھول جاتی ہوں کہ میں نے کیا کام کس وقت کیا تھا ظاہر ہے کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا تین دن پہلے کا کام کہ کس کے بعد کیا کیا تھا اسی وقت آپ وائس آور کریں اور سب کریں تو یاد بھی رہتا ہے کہ یہ کام کیا تھا اور یہ لیمن دیکھیں یہ والا میں ڈال رہی ہوں بوتل والا اس لیے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں وہ فریش وہ جو لیمن ہوتے ہیں وہ تھے ہی نہیں تو میں یہ ڈال لیتی ہوں جو سن تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا لیمن ہی چاہیے ہوتا ہے بس یہ گوشت ہوش نکال کے رکھا ہے کھانا بناوں گی اور کیا کروں گی یہ پہلے کا بھی گوشت کل کا نکالا ہوا تھا بنایا نہیں تھا تو آج ایک پیکٹ آڈ نکالی ہے مجھے کم لگ رہا تھا کہ کم ہوگا نا تو میں نے کہا دو پیکٹ بنا لیتی ہوں یہ میرا ریسائکلنگ کا ڈبا ہے اب یہ بھرے گا تو پھر اس کو نیچے ڈال کر آئیں گے بس یہی چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے کام ابھی جو صبح کے وقت کے ہوتے ہیں نا کھانا تو بھی بنانا شروع نہیں کرنا کھانا میں نے آلو گوشت بنایا تھا میرے خیال میں میں نے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہی ہوگا ابھی ویڈیو میں آئی جائے گا یہ سیحام کا ناشتہ ہے جو اتنا سا کر کے جاتی ایک انڈے کا اوملیٹ بنایا تھا ایک سلائز دیا تھا وہ بھی پورا نہیں کھا کے جاتی یہ میرا ڈسٹ بین جو کیبنیٹ میں اندر جاتا ہے وہ باہر رکھ دیا تھا میں نے کہ اس میں تھوڑا سا برف ڈال کے باہر رکھ دیا تھا کہ پانی ہو جائے گا تو میں ذرا کھانگال کے پھیک دوں گی وہ برف کام آ جاتا ہے اس نو لیکن جی وہ تو پورا ہی میرا تو برف ہی جم گیا بالکل پتھر ہی ہو گیا اتنی مشکل سے نکالا پھر اندر لے کر آئی کہ اندر ذرا ٹھیک ہو گا یہ پھر میں نے اس کو اچھی طرح صفائی کی اس کی پھر اس میں تھیلی لگائی پھر رکھا کام ہی بڑھ گیا میرا تو باہر رکھنے کے چکر میں اور یہ جی یہ دیکھیں یہ میرا آ گیا ہے سوٹ یہ سوٹ دیکھئے میں نے آواز بھی نہیں بند کی تو وہ یہ میں نے سوٹ خریدا تھا جے ڈاٹ سے اور انچ سا ہے اور اس کی آس تینوں پہ کام ہے ویسے تو یہ پرنٹیٹ ہے تھوڑا موٹا کپڑا ہے کام نہیں ہے یہ وہ ہے پیچز جو ہوتے ہیں نا بنے بنائے سے جو بس وہ لگے ہیں کام شام نہیں ہے لیکن یہ میرے ہزبنٹ کو خاص نہیں لگا مزے کانے لگا تو مجھے مدب یہ میں واپس کر نہیں جاؤں گی بلکہ کر کے بھی لے آئی ہوں اب تو میں جاؤں گی کیا کر کے بھی لے آئی اور اب میں آج جو ویڈیو بناوں گی اس میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس سے زیادہ اچھا آ گیا میاں جی ساتھ گئے تھے ویکینڈ پہ ہم لوگ گئے تو پھر انہوں نے دلا دیا مجھے اور اس بہت کافی مہنگا دلا دیا کہنے لینا ہے تو سائی سے لو یہ کیا کارٹن وٹن کے پھر وہ مزہ نہیں آتا شادی اور ڈھول کی اب ڈھول کی تو خیر ہوئی نہیں کینسل ہی ہو گئی جس کے لیے خریدا تھا تو پھر یہ میں نے کہا چلو واپس ہی کر دو پھر انہوں نے کہا ایسا لے لو کہ وہ مہندی وغیرہ میں کام آ جائے تو پھر میں نے اس طرح کا لے لیا بلکہ ایک اور لے لیا دو لے لیا سوٹ ایک کارٹن کا لیا ہے وہ بھی اس سے اچھا ہے سبردست ہے پوری میں کڑھائی بڑا ہی ہوئی بھی ہے سیل لگی بھی تھی تو بہت اچھی پرائس پہ مل گیا اور اس سے اچھا مل گیا اتفاق سے اس دن میں نے شاید وہ دیکھا نہیں نظر میں نہیں آیا لیکن اچھا ہی تھا کہ نظر میں نہیں آیا اس دن تو پھر میں لیتی تو پوری پرائس پہ لینا پڑتا تو اور یہ سیہام کا سوٹ ہے سیہام کا بڑا پیارا سا آ گیا ہے یہ سب کو بہت اچھا لگا لانگ فراغ ہے اس کی بہت اچھی اور چھاپا سا ہے کام مام تو نہیں وہ چھاپا ہے وہ تھوڑا چمک ممک کا بڑا پیاری لگ رہی ہے مطلب بہت اچھی لگ رہی ہے اوپر چھوٹی سی کوٹی ہے اور نیٹ کا بلیک دوپٹا ہے اور پجاما اس کا جو ہے ٹراؤزر وہ پینٹ جیسا سیدھا ہے اور اس کے نیچے بھی تھوڑا سا اسی طرح کا چھپائی پائی ہوئی بھی ہے تو اچھا ہے اس کا سوٹ بہت پیارا لگا پینکے بھی بہت پیار لگ رہا ہے ہے نا کانکڑی کوکڑی سی تو ہے نا ظاہر ہے دبلی پتلی لڑگیوں پہ تو سب کچھ اچھا لگتا ہے ہم جیسوں پہ تھوڑی سب چیزیں اچھی لگتی ہیں دس ہزار چیزیں دیکھو تو ایک چیز کوئی ڈھنکی لگتی ہے بس بھائی کیا کیا بتاؤں میں اپنے دکھ کیا کیا بتاؤں آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ سے وہ دبلی پتلی سی ہے تو کانکڑو میری کانکڑو پہ بہت پیاری لگ رہی تھی فراغ تو ماشاءاللہ وہ پینکے بہت پیاری لگے گی ابھی اس کے ابھی ایک اور بھی لی ہے میں نے آج دکھاؤں گی میں لیکن وہ کسی اور بوتیک سے لی ہے اس کا ایک سوٹ اور چلے چی پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ